زنورِ محمد جہاں روشنست زمین روشنست آسمان روشنست درام بارگاہِ تجلی ہمیشہ آیاں روشنستو نہاں روشنست چو نور علا نور شد وردِ قلبم چو نور علا نور شد وردِ قلبم زبان روشنستو دہاں روشنست ماتی کہے کمہار سے تُو کیا رون دے موے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی توے خاک کے پتلے کی یہ آفا کی داستان دراصل مٹی کی کہانی ہے جو مٹی سے شروع تو ضرور ہوتی ہے مگر مٹی پر ہی ختم نہیں ہو جاتی نورِ پاکم آمدہ درمشتِ خاک کور چشمہ راولِ روشنیم پاک نور مٹھی بھرخاک میں آ چکا ہے لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتا تُو اس جہاں میں وائزہ پھرتا ہے کس کو دھونڈتا شہرگ سے وہ قریب ہے تیری نظر پڑی نہیں شہرگ سے وہ قریب ہے تیری نظر پڑی نہیں مٹ جا کسی کے عشق میں مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے یہی ہسن کی بار گاہ میں جلو کی کچھ کمی نہیں ہسن کی بار گاہ میں جلو کی کچھ کمی نہیں آفتاب فلک ولایت خرشید برج ہدایت وارث ملک نبوت شہنشاہِ اقلیمِ غوثیت قطبِ مدارِ عالم منبعِ انوارِ سمد مظہرِ اسرارِ آہد قبلہِ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کون جانتا تھا کہ چشتیاں شہر سے آٹھ کلومیٹر دور شمال کی جانے دریائے ستلج کے قریب مہار شریف کی اس پستی سے رشد و ہدایت کا احصہ افتاب تلو ہوگا جس کی شوائیں چار دانگ عالم میں پھیل جائیں گی قدم بوس ساج آپ کو روحانیت کی اس تحلیز تک لے جانے کا شرف حاصل کر رہا ہے جس تحلیز پر اٹھارویں صدی سے لے کر آج تک چشتیاں نظامیاں سلسلہ کے تمام معروف و غیر معروف حولیاء اللہ اور مشایخ اعظام جب انہیں نیاز کو جھکانا اپنے لئے فخر شرف اور سعادت سمجھتے رہے ہیں محضرت کی بلالہ مغلی انواز عنامت اللہ علیہ تھی قیدائش چودہ رمضانہ مبارک یارہ سو بیٹالی ہجری میں قیدائش چوٹالہ کے مقام پر آپ کی والد محضرت کی رہائشت کی وہیں آپ کی قیدائشت آپ کے والد محضرت کے انام حمدال تھا اور والدہ محضرت کے انام آکل بی بی تھا ایک اپیت ہے شیخ دودے والے وہ بھی جب اس علاقے میں آتے تو آکل بی بی کوئی دیکھ کر آپ ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں ان کے پاس بھی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو تو ان کے پیر ہیں پیر ہو کر آپ ان کی عزت کرتے ہیں اس کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوگا وہ پورے سلمانے کے پیر ہوگا دیکھیں آپ تو ہمیں ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سے ہی علقاباد سے نماستہ رہتا ہے لیکن اگر آپ چشتیاں سلسلے کی تاریخ سے باقف ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت فاجہ نور محمد محاربی علیہ رحمد کیوں جاتا ہے تو آپ والم چشت کی طرف نگاہ جو ہے وہ جواب دلاتے ہیں تو چاہے وہ کورپرشن شریف میں حضرت فاجہ کاضی آقر محمد صاحب ہوں حضرت فاجہ قنام فرید علیہ رحمد ہوں حاجی پر میں حضرت فاجہ نور محمد نعروبالہ سائی ہوں تونسہ شریف میں شہبازش حضرت شاہ سلیمان تونسپی ہوں محمدان میں حضرت حافظ جمال اللہ محمدانی ہوں بحاول پر میں حضرت فاجہ قداب عشقہ توری علیہ رحمد ہوں حضرت شمس الدین سے علی ہوں مخد شریف میں حضرت محمد علی مخدی جو ہے وہ ہوں شیخہ واتی میں حضرت حاجی نجم الدین شیخہ واتی جو ہے وہ ہوں اس کے بعد آپ جلال پر شریف میں حضرت حیدر علی شاہ صاحب کی صورت میں جو ہے جو نظر آتے ہیں گوڑڑا شریف میں حضرت محر علی شاہ صاحب کی صورت میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں سلسلائیٹس کو اس کے علاوہ محرولہ شریف میں حضرت خاجہ محظم الدین محرول بھی ہیں محرہ شریف میں حضرت خاجہ احمد بینی ہے تو الگرز وہ کوٹ مٹرن شریف سے توگیرہ شریف سے محظم آباد شریف سے حالانکہ آپ اگر ہندوستان میں چلے جاتے ہیں تو حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی ہیں حضرت حافظ عبید علی شاہ ہیں تو یہی ہے نا عالم چشت اٹھارمی صدیق کے وقت تو اس سارے عالم کا تو قبلہ اور اس سارے عالم کی سمت جو ہے وہ تو جاکہ حضرت خاجہ محمد معلی علی رحمت سے یہی وہ وجہ ہے جو آپ کے لکب کا باعث پر ہی ہے کہ یہ جتنے بھی تشتیاں نظامیاں سلسلے کے معروف اور غیر معروف اگابرین ہیں یہ تمام کے تمام حضرت بیر محمد معلی علی رحمت سے کیسے ہوتا ہے اس لئے آپ مٹی کو کسی شکل میں ڈھالنے سے پہلے کمہار اس مٹی کو کئی مرحلوں سے گزارتا ہے ہندال کھرل کے اس بیٹے کو جو ابھی بہبل کہلاتا ہے پہلے مرحلہ میں مہار شریف میں حافظ مسعود مہار کی مسجد میں والد حفظ کروانے کے لیے بھیجتے ہیں اور حفظ کے بعد آپ کا تعلیمی سفر آپ کو مہار شریف سے ڈیرہ غازی خان اور وہاں سے لاہور اور پھر بلاخر بڑے صغیر میں اس دور کے علم و دانش کے مرکز دہلی تک لے جاتا ہے اے خدا وندہ تجاتے کبریا کے باستے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے باستے میں ہوا ہوں سخت زار بند اسیامِ اسیر کھول دے مشکل کشا علی مرتضی کے باستے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے وہ پانچ سال کی عمر میں ہوتا ہے جب آپ کے والدِ ماجد حضرت ہندال آپ کو حافظ مسعود مہار کی مسجد میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجتے ہیں بہت ہی قسم پرسی کی جو ہے وہ زندگی ہے حصولِ علم کے لیے آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ دور ہیں روزی کے وسائل جو ہے وہ بھی نہیں ہیں رہنے کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ ایسے بہترین جو ہے وہ نہیں ہیں تو انہی قسم پرسی کے دنوں میں شکم کی آگ بجھانے کے لیے ان دونوں دوستوں کو حضرت محمد انسرانی علیہ رحمت کو بھی اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کو بھی جس وقت ابھی ان کا نام بیبل ہے اور ابھی آپ چھوٹے بچے ہی ہیں تو ان کو گدہ گری کی کوفت سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا تھا کھانا مانگ کر جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ایک غیرت مند قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے اور پھر نوجوانی بھی ہے اور پھر اس کے بعد کھانا جو ہے وہ بھی مانگنا پڑتا ہے تو کتب میں یہی آیا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ لاہور میں بہت تھی آندھی اور بارش کا جو ہے وہ موسم ہے اور حضرت محکم الدین سیرانی علیہ الرحمت اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمت کھانا لے کر واپس آ رہے ہیں کہ لاہور کی انہی گلیوں میں جو ہے جن میں بارش ہو رہی ہے آپ کا قدم مبارک جو ہے وہ پھسلتا ہے اور آپ زمین پر گرتے ہیں اور جو کھانا آپ لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے تو آپ اپنے اس حالت میں خالق کائنات سے دعا مانگتے ہیں کہ اے مولا مجھے اس گدہ گری کی ذلت سے نجات دے آپ کے اس دعا مانگنے کے چند ہی دنوں کے بعد آپ کا لاہور سے جو ہے وہ دل اٹھ جاتا ہے اور اس وقت برے صغیر میں علم و دانش کے گہوارے دلی کے شہر کو آپ قصد کرتے ہیں کہ مزید تعلیم اب دلی سے حاصل کی جائے نامہ سائد حالات کے باوجود علم کی پیاس برقرار رہتی ہے اور یہی پیاس آپ کو اپنے روحانی مربی حضرت مولانا فخر الدین فخر جہان دہلوی علیہ رحمت کے در تک لے جاتی ہے دلی میں جب پہلی دفعہ جو ملاقات ہیں ان کی اپنے شیخ سے وہ اس طرح ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ حضرت نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کپڑے جو تھے وہ پھٹے پرانے تھے اور میں پراغندہ مو تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہان رحمت اللہ علیہ تخت پوش پر بیٹھے ہیں گاؤ تکیہ لگا ہے چاند نہیں بچھی ہے تو کہتے ہیں میں چھپ رہا تھا پیچھے کہ میری اس حالت تظار پر پتہ نہیں آپ کی کرم نوازی ہو یا نہیں کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے آپ اٹھے کھڑے ہو کے مجھے ملے اور اس طرح ملے جیسے کہ کوئی پرانا دوست ساتھی واقفکار بچھڑا ہوا دوست وہ مل رہا ہے مرشد کامل کی نگاہ کا فیض اور توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد مرشد خود فرماتے ہیں میاں نور محمد اپنا سارا وقت ظاہری علوم کے حصول کی خاطر مت رکھو آج سے ہم تمہیں اپنا قصب سکھائیں گے ایک دفعہ حضرت مولانا فقر الدین فقر جہاں رہے مطلعہ نے آپ کو ایک ورد پڑھنے کو کہا تو حضرت مہاربی رہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا بڑے عرصے کے بعد حضرت مولانا فقر الدین فقر جہاں رہے مطلعہ نے پوچھا کہ میاں جی وہ جو میں نے آپ کو ورد بتایا تھا آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا جی حضرت آپ نے دریافت کیا کہ کوئی اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوا آپ نے فرمایا نہیں سہی تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسے آدھا کرنے تھوڑے دنوں بعد پھر دریافت کیا کہ اب کچھ ظاہر ہوا تو آپ نے پھر نفیم میں جواب دیا تو مولانا صاحب نے کہا اسے ترک کر دیں اور اگلے روز پھر پوچھا کہ اب بتائیے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کرم نوازی کی ہے تو مولانا صاحب کے وسال کے بعد حضرت نور محمد ناروالہ رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ ورد کیا تھا تو حضرت قبل علم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے منع کر دیا تو اس کے بعد سے میں نے وہ ورد آج تک اپنی زبان پر نیلائے اسے کہتے ہیں وَسَمَحْنَا وَعَتَانَا حضرت انسان کی حقیقت جو فیل واقعہ نا تو روح ہے اور نائی بدن ہے بلکہ وہ ایک براز ہے اس مخفی حقیقت کا جس نے اپنی پہچان اور اپنے تعرف کے لیے انسان کو نہ نائیب اور خلیفہ نہ صرف بنایا ہے بلکہ بتایا بھی ہے تو یہ اپنے من کے اندر ڈوبنے کا نام ہے اور وہ جو سراغ زندگی ہے جس کے بارے میں اقبال کرتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر با جا سراغ زندگی تو یہ وہ والی بات ہے یہ باہر کا اتنا سفر نہیں ہے جتنا کہ یہ بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ سراسر جو ہے وہ اندر کا سفر ہے جو رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں تیہ ہوتا ہے اور جس میں زادہ راہ جو ہے وہ محبوب کا چہرہ ہے اور اس میں آپ کے ہم سفر جو ہے وہ علم کی کالی بھٹائیں نہیں ہوتیں بلکہ عشق اور عشق کے حضوری اور استراب کے جو جلتے اور سلکتے انگارے ہیں وہ آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں اور اسی کو ہی مرنے سے پہلے مر جانا کہتے ہیں وہ ڈائے بیفور ڈیٹھ جو ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے اور یہ کوئی ایسا محمہ نہیں ہے جو کہ پڑھ سن کر جو ہے وہ حل ہو جائے گا یہ کسی کی نگاہ کی عطا ہے یہ کسی کا احسان ہے اور یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اہل اللہ کی صحبت پاک میں بیٹھنے کے کرشموں سے جو ہے گزاہ پتا ہے اس وقت کے دھیلی کے نباہ میں محرولی کی یہ بستی جہاں پر حضرت خوضہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت آرام فرما رہے ہیں جہاں پر حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دیلوی علیہ رحمت کے دست مبارک پر حضرت خواجہ نور محمد مہار بھی چشتیا سلسلے میں بیعت ہوئے آپ کو مرشد کریم کی صحبت مسلسل کئی برس نصیب رہی جس میں اس قوزہ گر نے اس گلے قوزہ کو مجاہدات ریاضات و عبادات و مشاہدات اور عرفان و بجدان کی بھٹیوں سے گزار کر یوں کندن کیا کہ پھر یہ بارس جس پتھر کو بھی لگا اس کو سونا کر دیا اور جب قوزہ گر کی تسلی ہو گئی کہ اس قوزہ میں اب سمندر سما سکتا ہے تو دیلی سے پاک پتن کو سفر کیا اور جس بیبل کھرل کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کے مزار پر بیعت کیا تھا اس کو نور محمد بنا کر کتب کے لادلے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر علیہ رحمت کی خدمت میں پیش کیا اور یہیں پاک پتن شریف میں ہی بابا فرید الدین مسعود گنشکر علیہ رحمت کے آستان پر جشتیہ سلسلہ کی خلافت سے یوں نوازا کہ اب نور محمد عالم کا قبلہ ہو گیا موسیقی باب سری پہ آتا ہے تو کوئی اسے پچانتا نہیں کہ بابا لی آنڈال کا بیٹا ہے کوئی تبدیلی تو آئی تھی نا اصل بات پتا کیا تھی اصل بات یہ تھی کہ اس کو پچاننے والا کونی دوسرا تو برسغیر کا یہ علاقہ جسے ہم آج پاکستان کہتے ہیں یہ علاقہ روایتی طور پر اس کی جو روحانی تاریخ ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سلسلہ سوربردیہ کا گھڑ جو ہے وہ رہا ہے اور اس کی ایک بڑی بجائی یہ بھی تھی کہ بہت جلیل القدر سوربردی مشایخ جو ہے وہ اس علاقے میں ان کی خانکائیں تھی اور ان میں سر فرست اگر آپ نام دیکھتے ہیں تو حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی علیہ رحمت ہے ملتان شریف میں حضرت شاہ رکن عالم ہے پھر اچھ شریف کے حضرات ہیں حضرت جہانیاں جہاں گشت ہیں حضرت جلال الدین سرخ پوش علیہ رحمت ہے اور پھر اگر آپ سندھ میں چلے جاتے ہیں تو حضرت عثمان علی مروندی المعروف لال شہباز کے لندر تو یہ سب جو ہے یہ سوربردیہ سلسلے کے ستون ہیں ان علاقوں میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر علیہ رحمت پہلے چشتی بزرگ ہیں جو عجودھن میں آکر اپنی خانکہ قائم کرتے ہیں اور پھر عجودھن جو ہے وہ پاک پتن بن جاتا ہے لیکن پھر پاک پتن شریف کے بعد چاہے وہ حضرت علی احمد علیہ الدین سابر کلیری ہوں یا حضرت محبوبِ الٰہی حضرت نظام الدین علیہ ہوں تو پھر چشتیہ خانکہ جو ہے یہ دوبارہ سے دلی اور دوبارہ سے وہ علاقے جنہیں ہم موجودہ ہندوستان گردانتے ہیں وہاں چلے جاتی ہے تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمت کو چشتیہ سلسلے کا اس لیے بھی موسیس سسانی کہا جاتا ہے بالخصوص اس علاقے میں کہ آپ نے آ کر پھر اٹھارمی صدی میں پہلی چشتی خانکہ قائم کی ہے مہار شریف میں کہ جس کا اتنا فیض جو ہے وہ پھیلتا ہے کہ اب اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو ہر طرف جو ہے وہ آپ کو بہت ساری معروف خانکہیں جو ہے وہ چشتیہ سلسلے کی ملتی ہیں تو چشتیہ سلسلہ اٹھارمی صدی کے بعد جو ہے وہ تمام کا تمام احسان مند ہے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمت کا آپ نام بھر ہستی ہے یہ میں سمجھو آپ بھی حیات مبارکت ہاں سی آدھی موازنہ کریم اس دورے کی اس مقام پہ ہنو بھین کو اس کی دنیگر بھی آپ بھی حیات مبارکت یا آپ بھی اس دوران ہے صاحبِ حال و عرفان و صاحب الرجال کا وجود اور ان کی موجودگی بزاتِ خود کرامت ہوتی ہے مگر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کی بعد از بیسال ایک ایسی کرامت ہے جس کی یادگار تعمیر کر لی گئی نیرہ غازی خان کی بستی داجل سے آپ کا ایک مرید خاص مولوی غلام حسین نامی تھا یہ آپ کا خصوصی خادم تھا جس پر آپ بے پناہ شبکت فرماتے حتیٰ کہ آپ نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے لیکن قدرتِ خداوندی کے قبلہِ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کا وصال مولوی غلام حسین کی وفات سے چند سال پہلے ہو گیا عاشقِ صادق بیچارہ بہت پریشان ہوا مگر دل کو یوں تسلی دی کہ قبلہِ عالم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ سن رکھا تھا مجھے اس طرح زندہ سمجھنا جس طرح تم اپنے جسم کو زندہ سمجھتے ہو تم جسم بنوگے تو میں روح بن کر آ جاؤں گا کہتے ہیں کافی عرصہ بعد مولوی صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کے پسماندگان تجہیز و تقفیم کے بعد جنازہ کے لیے ان کا تابوت شہر سے باہر لے گئے لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کئی سوار اور پیدل افراد آ رہے ہیں لوگوں نے ان آنے والوں کو دیکھا کہ حضرتِ والا بھی موجود ہیں حاضرین نے آپ کی قدم بوسی کی موجود افراد میں کسی شخص کو بھی یہ خیال نہ گزرا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کا تو مدت ہوئی وصال ہو چکا ہے جب دعا فرمانے کے بعد آپ رخصت ہوئے تو فوراں لوگوں کے ذہن میں ہے یہ تو قبل عالم غریب نواز تھے آپ کا تو مثال ہو چکا جو تین نشان زمین پہ ملے قاضی آقل محمد صاحب جو آپ کے خلفہ میں سے تھے کورمیٹن شریف والے انہوں نے ان کے گرد دائرہ لگا دیا نشان لگا دیا یہاں آپ کے یہ قدم ہے پھر انہوں نے پہلی مرتبہ ان قدموں کے نشانوں کو محفوظ کیا حضرت قواجہ نور محمد محاری علیہ رحمت کی سیرت آپ کے کردار آپ کے اخلاق آپ کی عادات آپ کے خسائل آپ کی زندگی کو جس حوالے سے بھی اور آپ کی زندگی کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالی جائے تو یہ آپ کو آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی ان کے عاشق کی زندگی نظر آتی ہے ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں فنایت کے مقام کو جو ہے وہ پہنچ چکا ہے ایک ایک قدم ایک ایک سانس اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عطاعت شریعت کے اندر جو ہے وہ گزرا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں گزرا ہے وہ عدب کی ایک داستان ہے وہ عقیدت اور محبت کی ایک ایسی لازوال اور آفاقی کہانی ہے کہ انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا اور آپ کی درگاہ جو ہے اس سے بھی یہ فیض جو ہے وہ جاری ہے اور آج بھی لوگ ملک کے دور دراز علاقوں سے بلکہ دنیا بھر سے جو ہے وہ اپنی روحانی اور قلبی تسکین کے لیے اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے اور یہ یہاں پر جو ہے وہ آتے ہیں اور آپ کا فیض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاربی علیہ رحمت کا وصال تین زلحج کو ہوا آپ کو بستی تاج الدین سربر کے قبرستان میں دفن کیا گیا اس قبرستان میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے پڑپوتے حضرت تاج الدین سربر چشتی علیہ رحمت کا مزار بھی ہے بہت دور درازت لوں انڈیا تو بھی انڈین پاکستان پنجاب تو بھی انڈین سند تو بھی انڈین کراچی تو بھی ہیدر آباد ساری دنیا آ رہی ہے فائض لہ رہی ہے آپ سب نو فائض دے رہے ہیں جس قدر کشدہ ہندی اچھا تو وہ دے مطابق سب نو فائض دے رہے ہیں میرے نا جی محمد بشیری تھے جو اللہ اکو کا نار مسڈا ملے کے نائم اٹھوں میں چالتے خلیسہ دنوں بڑھ گئے اننیس سال ہو جائے میں سانی ازدار کے ننگے پیلے میں جاتے دنوں پر گئے گھر میں سرگی اس قدمہ جتی میں کھا لیا اس کی بات پہلے سے جی تو میری شروعات ہوئی ہے ترائے سال واپس ہی میں پیزل گئی ہیں ترائے سال واپس ہی پیزل گئی ہیں آیا بھی ہاں واپس پیزل بھی گئی ہیں تریہ سال دوبار میں واپس ہمچار دی ہیں محمدہ پیزل بہت شاوک سائیوں دل لگی بہت دور کراچی بہت دور دور کہتے ہیں پاکستان تو پھر پورا ہی ہوتا ہے اور بہت سال انگر ہوتا ہے اور اس دوران اورس کے دورانے ہر گھر میں لنگر ہوتا ہے اور جو حضرات ہیں حضرت کے اولاد ہیں نکیمی آسین صاحب یا ان کے والد جہتا اور کوئی یہ سب ان کے لنگر ہی چلتے ہیں ہر گھر میں لنگر چلتا ہے بہت اور ہر گھر میں تیاری ہوتی ہے قبلہ عالم کے عرص کی میں انیس سو پنجتر تھوں دوہزار دس تک کہ میں موزنی دیر فضائد انجام دیتے کئی واقعات تھے رحمان نال بیکھین ایک مائی بچاری نبی نہیں ہائی کوئی ڈاکٹران کل ہو گئی ہے ڈاکٹران نے جواب دیتا ہے آخر چھکڑے غنی علیہ السفر تعالی چاہیے پوتر دنال جاگل کیتے ہیں اسے کھا اممہ تیری اکھانے بانگی ہے اسے کھا پوترہ چلیے بلالنباد شاہدی حاضری دے بیئے اسے کھا ٹوٹیاں تیائیتے ہیں موزو کرن لگ گئے موزو کرن لگ گئے اللہ تبارک و تعالی کرم سے فرمایا بلالنباد شاہدی صدق نال تو دی اکھا آگئی ہیں اسے نور میں لکھئے بخاری شریف دا ختم ہوں گئے عرصہ دراتوں عزور میاں نور جہانی صاحب رحمت اللہ رہے نے شروع کروایا بخاری شریف دا ختم جنہاں آج تک اللہ حمد و جللہ چل جائے موجود دست جیدہ نے شیئر مہربانی فرمین دے جس طرح نہ لے پہلے شروع اسی طرح نہ لے اپنا انتظام سمجھے نظر لنگردہ ہر طرح احتمام مکمل پھر میں نے بڑے سستی نہ لے فرمانا کہ کسی چیز علماء کرام کمی ناون لے آپ کا عرص ہر سال یکم ذلحج سے تین ذلحج تک چشتیاں شریف میں منایا جاتا ہے جس میں دور دراز علاقوں سے عقیدت مند شریک ہوتے ہیں چاروں سبوں ہی بھی آتے ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں لیکن آپ کو کبھی بادامنی نہیں نظر آئے گی کبھی ان میں اخلاق سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا وہ دوسرے کے ساتھ اس طرح کے پیار محبت سے رہتے ہیں جس طرح ہمارے اس میں کہا جاتے ہیں کہ پیر بھائی تو وہ پیر بھائی کی تحصیح سے وہاں آکر رہتے ہیں کہ نہ کہ کوئی قسم کا انتشار ہوتا ہے نہ کوئی بیٹھنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے نہ کوئی اور پرابلم ہوتا ہے تو یہ میرے خیال کے مطابق جتنا درس درگاہوں سے یہ فیغام جاتا ہے نہیں امن کا خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کا یہ چیزیں اور کہیں سے مشکل بھیل رہی ہیں محبتوں پر در امین ہیں جہاں سے محبتیں بڑھتی ہیں اور ماشاء اللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ پاکستان کے بیٹھ سے بھی لوگ آتے ہیں اندرون میں پاکستان سے بھی آتے ہیں ماشاء اللہ ہر پریکر سے ایک گھوسرے سے بھی محبت سے رہتے ہیں یہ لوگ یہ انشاء اللہ درگاہیں خدا کے ساتھ اللہ پرم سے مرجع اخلاق ہیں اللہ سب کے لئے انشاء اللہ ہم سب اس سے مسفید ہوتا رہتے ہیں ایک ہی قبرستان میں دوسرے چشتی بزرگ یعنی حضرت خواجہ نور محمد مہاربی علیہ رحمہ کی تدفین کے بعد اس علاقے کا نام چشتیاں پڑ گیا الہی تاب ود خرشی دو ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی نہ عوام کسی کو قبل عالم بنا سکتا ہے یہ بھی عطا خدا بندی ہوتی میں آسے آسے وہ کسی سے مو سے کچھ کہلا دے تو میں نے آج کیا ہے کہ جو شورت دلوارہ ہوتا ہے نا وہ دلوارتا ہے کسی کو کہنا ہے شروع کرنے کے جناب فلان آدمی کی بلا عالم ہے کہتے ہیں کہ لوگ لیکن وہ جو دنیا میں چلنا ہے نا وہ نعرہ وہاں سے منظور ہوتا ہے تو چلتا ہے یہاں آتے ہوئے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہاں آکے کوشش کرتے ہیں پانچ لگ نماز ادا کی جائے اور مجھے بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کوشش کرنے کی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کوشش محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے نیک بن جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی کوشش دیں ہمیں ایک دن ضرور یہاں آ کر حاضری دیتا ہوں ہمارے آقاہ کائنات حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو جو لوگ یہاں آتے ہیں ابلاعلم غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے یا اللہ کے مومنوں کی زیارت کرنے کے لیے دربارِ اکدس کے لیے خالستان وہ جنت کے باغ میں آتا ہے اور جنت کے باغ میں آپ کو پتا ہے کہ کیسا سکون ملتا ہے تو یہاں آ کر ہمیں دلی سکون ملتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں نماز پڑھ لیں انہی کی توسط سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے اور آئی تک میں نے جو بھی دعا مانگی ہے حضور قبل علم غریب نواز کے دربارِ اکدس پہ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ میری تمام دعائیں قبول کی ہم لوگ شاید فیض کو کچھ ٹینجیبل سی چیز سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جس کو فوری طور پر چھوا جا سکے تو فیض تو جو ہے وہ ہے جو آپ کو اللہ کی یاد میں لے جائے جو آپ کے قدم کو اللہ کی راہ کے اوپر جو ہے جو اٹھا دیں جو آپ کے دل کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ منور جو ہے رو کر دیں میرا نام فیدا حسین ہے اور میں حضور قبل علم خاجہ نور محمد مہاروی سرکار کا درباری کمال ہوں اور سرکار کے فیض برکاف سے پورے ملک میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں جہاں جہاں حضور کا فیض ہے ہمیں بہت پذیر آئی ملتی ہے اور ہر جمعہ کے دن ہماری ادھر حاضری ہوتی ہے اور بہت قیفیت ہوتی ہے موسیقی 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 ہو جانے کتوں سے بچی شان کھا رہے پوری پوری حید لیوانی ایدی آسمی ردان مان کر مند مرادا ہی دے دردوں دل اکشید مہاب کا اپانی کی بلا کران مول محمد ہر اگرام کا دم ہے آنے دیکھت کو وقت پر آدھا میں میری مل دی جالی کھانی نوری جو میں چودار کی تھی میں ہی کھرا بھی جاری کھانی سادہ دوست دلیدہ نور محمد خانہ سادہ دوست دلیدہ نور محمد خانہ دولا یار چہیدہ نور محمد خانہ دولا یار چہیدہ نور محمد خانہ ساری ساڑی شرم برمدہ نور محمد خانہ نور محمد خانہ نور محمد خانہ